اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ان کے بارے میں اصل میں جو روایات اور حدیث جن کو میں ریلیٹ کر سکا ہوں وہ زیادہ تر تو تاتاری جو تھے ان سے ریلیٹڈ تھی کہ وہ منگولائٹس جو جنریشن ہے منگولز اور چائنیز اور کورین یہ سب وہ یعنی کہ انہی میں سے منگولز نے جو ہے نا وہ ایک پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے اور سارا کچھ لیکن ایونجلی ہوا یہ کہ وہ منگول مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے بہت حالانکہ وہ اتنے وحشی تھے بھی اور ایک ظلم و ستم کا بازار انہوں نے گرم کیا مسلمانوں کی جو تکلیف انہوں نے مسلمانوں کو پہنچائی اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکا لیکن ایونجلی ہوا یہ کہ پھر ایک عرصے تک کئی سو سال تک انہوں نے اسلام کا جھنڈہ بھی اٹھائے رکھا اسپیشلی ہندوستان میں جو مغلوں کی حکومت رہی کئی سو سال تک وہی مغل تھے جو منگول مسلمان ہوئے تھے اور وہ جو تاتاریف اتنا تھا اس کا کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکا انہی میں سے جب ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا باقی تو کسی کے باس کی بات ہی نہیں تھی ان کو روکنا اور وہی معاملہ ہوا کہ اگر تم کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے قوم کو اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی جو فطرت کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکماتیں ان کے پر پورا نہیں اترتی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اکثر بدل دیا اور پھر ایک عرصے تک لیڈرشپ کا کام اور اسلام کا جھنڈہ تھامنے کا کام مونی منگولوں سے لیا تو جہاں تک میری انڈسٹینڈنگ ہے چائنہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا ہے آل دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلکل ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے اور جس طرح کی ان کی ویلیوز ہیں تو وہ تو بلکل کوئی ملاب نہیں کھاتی اسلام کے ساتھ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کلمے کے نام پر جو ملک بنا پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ اللہ اللہ اس کو اگر اللہ نے کوئی سپورٹ دی جائر ہے بہت ساری سپورٹ دی اس میں بہت بڑا کردار چائنہ کر رہا ہے چاہے پاکستان کے پورے سائٹ کے بورڈر کو سیکیور کرنا ہو چاہے پاکستان کو فینانچلی سپورٹ کرنا ہو چاہے وہ سی پیک ہو چاہے پاکستان کے جی ایف سیونٹین کا معاملہ ہو پاکستان کے ملٹری ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کا معاملہ ہو چاہے بھارت کو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر رکھنے کا معاملہ ہو ایک بہت بڑا کردار چائنہ نے ادا کیا ہے جو یوگار مسلم ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے چائنہ میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے لیکن جس طرح منگولوں نے بہت ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر اور بعد میں اللہ نے انہی سے کام لیا اسی طرح جہاں پہ چائنہ وہ ظلم کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے کیونکہ وہ نون مسلم ہیں ان کے اپنا ایک فلوسفی ایک رول ہے جو غلط ہے ظاہر ہے وہ کفر ہے اسلام سے متصادم ہے لیکن سٹریٹیجیکلی پاکستان کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے تو آل دو وہ ایک نون مسلم سٹیٹ ہیں ایک کفریہ ریاست ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور بقاعدہ ایزہ سٹیٹ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے انہی منگول آئیڈز میں سے انڈونیشن ملائشن ہیں نا جو سب سے زیادہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سپورٹ کرنے کے لئے آ رہے ہیں جن کو سب سے زیادہ اس چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان نے فیچر میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان سے امام المہدی آ سکتے ہیں عربوں کی باری ختم ہو گئی ہے وہ اب پیچھے سے پیچھے ہڑتے جا رہے ہیں ترکوں کی باری ختم ہو گئی ہے وہ ایک کورنر ہو چکے ہیں کردوں کی باری ختم ہو چکی ہے وہ کورنر ہو چکے ہیں تو اب باری کس کی ہے مشرق کے لوگوں کی اور مشرق میں فور ایسٹ جو ہے انڈونیشیا ملائشیا برونائی اور یہ پاکستان کی سپورٹ کے لئے فیچر میں آئیں گے امام المہدی کی فوجوں میں شامل ہوں گے تو ابھی تک چائنا نے کیونکہ کوئی سائن شو نہیں کیا پاکستان کو یا اسلام کو پواپر نقصان پہنچانے کا اپارٹ فرم دیر آن پیپل جو ان کے اندر چائنا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو وہ پہنچا رہے ہیں نقصان کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں باہر نکل کے اپنی سردوں سے کوئی خاص ہاتھ چاہنا انڈیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں وہ ٹھیک ٹاک رفٹ ہوتا ہے ان کا اور انڈیا کو اچھا خاصہ نقصان پہنچاتے ہیں اور انہوں نے جگہ پر رکھا انڈیا کو تو این ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے اور غزبہ ہند میں وہ پاکستان کا ساتھ دیں ورلڈ وار 3 میں پاکستان کا ساتھ دیں این ممکن ہے کوئی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے حسن زن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمارے ساتھ شامل فرمائے اور مسلمان بن کر مسلمان ہو کر وہ اسلام کی نشہ تحسانیہ میں اپنا کردار ادا کریں